بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام رانا عمر گفار مرکری سیٹ بطور ایریا سیلز منیجر آرہ والا کام کر رہے ہیں جی آج جیسی عبدالسار بٹو صاحب دے فارمتے آئے ہیں جینا نے مرکری سیٹ دا اس تو پہلے انہوں نے ترونی لگایا سی گا اور اس تو بہت مطمن ہو کے انہوں نے ساڑھے کو شزور چار سو چار اور چار سو نینجر لے کے لگایا ہو اور آج جیسی شزور دے پرارچ کھڑے ہیں شزور دے بارچ انہ دے کی رائے ہیں انہ دے چھوٹے پائی نصیر ادین بٹو صاحب کھڑے نے انہ کو پوچھ دے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام نصیر ادین ہے ڈیر سو اکردہ زمیندار ہے یہ میرا چیک نمبر اکی بھی آرف والا تسیل آرف والا زلہ پاتھ پتنزا میں رہتی ہیں مرکری سیڈ دے بھی اußی اگر بھی دو تین دفع لگایا ہن لیکن بہت رگیا دے ویچن دا انہ 뛰ذارت انہ انہ ترونی تو سی بہت موتمن ہویا اس دے موتمن ہونا تو بعد اозмود دے ویچے رانہ ساپ پچھے ابھی خیشیп بھی اچھا بھیج انتر انہ تھا موتمن اس فرمی دے withPA wipes م تم تباثل دے اچھی پیدا وار لے سکیے لیکن رانہ ساپ نے سدن بہت آمن کی تایا لیکن مرکری سیڈ دے لیکن آمن واہ آتے دیمی دران بہت نانے اگے لیاندہ ہے بھی چنگی پیداوار اچھی پیداوار لمن واستے اچھا بیج دیتا ہے نا جی اگا جی شاہ جور باریہ دے بچے نا انتر انہیں دیتا ہے نا آتے بہت مطارف کرایا جی مرکری سیڈنو انتر انہیں لگایا جی اندی آوریج بہت اچھی آئی ایک سو ستائی مانا آوریج آئی جی موسمی واسطے شہزور دے نا تو انہیں لیتی جی ایسری سانو ریٹی ایسری سانو ریٹی ایسری سامنے تسی دیکھ رہے جی پہلی گلت ہے جی اندہ پنجا مضبوط ہے دوسری گلے جی اندہ کار درمیان ہے تیسری گلے جی اندہ چھلی درمیان چاہے قدرتی آفت تو تقریباً کافی محفوظ رہن دے جی کار درمیانہ ہون دی وجہ تو اور پنجا مضبوط ہون دی وجہ تو جس دی وجہ تو اسی ایس بھی تے بہت مطمئن ہویا اور اس مطلبے کے سیڑ تے تو اس تو ہٹھ کے جی آپ اسی دیکھ رہے جی بھی اندہ چھلی دا جڑا ہے نا جی بھرپور دانا تقریباً سرے تھا کیا جی اگر کافی بھی اگے سی لگانے جی پانی اردے بھی لگاویں دیں ڈکالب دیں کافی ورائٹیاں لگاویں دیں جی لیکن مطلبے کے اندہ دا اتو سرہ کھالی رہی اندہ جی اے ورائٹی تو مطلبے سے بہت زیادہ مطمئن ہے جی اندہ جی سرے تھا کی دانے دانوں نظر آ رہے ہیں نا جڑی اندھی مین خصوصیت ہے جی زمینداراں پراماں واستے کیونکہ کافی زمینداراں نے کنک بھیجنی ہوندھی جی گندم دی فصل ہے اور لیٹ ہو جاندن ہو سو دن چے پاک تے تیار ہے تقریباً اے ہو گیا جی پچاسیاں دن آدھا پچاسیاں دن آدھا تے تقریباً دو دا پکروٹ کی تھی جاندھا جی دو دا اندھا تے تقریباً ختم ہویا جاندھا ہے سو دن تے مکمل پاک تے تیار ہو جا سی دا جی امین دا بھی او دو چار دن پہلے ہی ہو جا سی لے اور بہت مطمئن ہے جی مرکری سیڑ توں بہت شکریہ جی مرکری سیڑ دا اور اسی بہت مطمئن ہے